آج میں آپ کی شاہر شیئر کرنے والی ہوں بہتی ٹیشٹی بہتی لازبہ بن کر تیار ہونے والے ہمارے یہ کوپتوں کی ریسیپی ساتھی ساتھ میں اس کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ فرائی مرچی کی ریسیپی جسے بنانا بہتی آسان ہے سردی کے موسم میں اگر ہمیں گرمہ گرم کوپتیں مل جائے تو پھر بات ہی کچھ اور ہے بینہ کسی دیری کے ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے گیس کا فلیم آن کر کے یہاں پہ رکھی ہے کڑائی جس میں ہم ڈالیں گے اوئل فرینس مجھے بہت زیادہ بنانے ہیں کیونکہ مہمان آنے والے ہیں اس لیے اگر آپ چاہے جیسے کم زیادہ اسے کر سکتے ہیں اس کا کوئی اسپیشل میجرمنٹ نہیں ہوتا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تیل کوچھے سے گرم ہونے کے بعد جیرہ اور ہیم ساتھی ساتھ ادرک و لسن کا پیش اس میں جب خوشو آتی ہے وہ بہت ہی بڑی آتی ہے اور سردی میں ادرک و لسن شریر کے لیے بہت ہی بڑی آئے اگر آپ کھانا پسند نہیں کریں تو فرینس سے اسکپ کر سکتے ہیں ہری میرے جی کے بعد ایڑ کریں گے ہم اس میں مٹر مٹر یہ بوئل کی ہوئے نہیں ہے فرینس اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے ہمیں اگر آپ کے مٹر تھوڑے سے کچھے زیادہ ہے تو فرینس باز میں استعمال کریں پہلے پیاج کو بھون لیں میرے مٹر تھوڑے سے پکے ہیں اس لئے پہلے میں نے مٹر کو بھونائے ہم میں اس کے ساتھ ایڑ کر دیئے پیاج بھارے کٹ کے رہے ہوئے ہم ڈالیں گے مسالے مسالے کم زیادہ ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ جہاں کر سکتے ہیں فرینس جیسا آپ کا ٹیسٹ ہے ویسے کیجئے ساتھی ساتھ ہم ڈالا بھونہ ہوا جیرہ ہمچور پاوڈر اور اچھے سے چلاتے ہوئے اس نے پکانا ہے گیس کا فلیم بلکل بھی سلو نہیں کرنا ہے ہمیں اگر گیس کا فلیم لو ہو گیا تو اس کا اندر جو پانی ہوتا ہے پیاج میں وہ اسی میں رہے گا اور ہمارا جو ہم اس کو فرائی کریں گے تو وہ اچھے سے گول سیپ میں نہیں آئیں گے میں نے یہ اڑ کیے ہیں بوئل کیے ہوئے آلو اس طریقے سے میں نے پہلے ہی بوئل کر کے رکھے تھے فرینس بوئل کرتے وقت آپ کو اس بات کا ویشیس دھیان رکھنا ہے کہ انہیں گرم گرم ہی ککر کو کھول دیجئے اور انہیں تھنڈا ہونے دیجئے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اس نے پانی میں رکھیں گے تو ہمارا جو آلو ہے وہ پانی پی جائے گا یعنی کہ اس کی جو نمی ہے اسی کے اندر رہے گی اور اس کا جو ہم ڈو بنا کے تیار کریں گے وہ بہت ہی زیادہ نرم بن کر تیار ہوگا جس سے ہم کوپتے بنائیں گے تو وہ اپنی پوزیشن کو نہیں برکر را رکھیں گے وہ پھیل جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ بھی بلکل اچھا نہیں لگتا ہے باریک کٹھ رہا دھنیا ڈالنے کے بعد فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا بڑیا ٹیسٹ ہے اگر آپ گرم مسالہ بھی پشن کرتے ہیں تو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں سائیڈ میں وہ مارا تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم کرتے ہیں فرائی مرچی اس کے لئے میں نے یہاں پیڑ کیا ہے اویل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم ڈائریکٹ ڈال دیں گے ہری مرچی کو مرچی میں کٹ لگانا بلکل نہ بولے فرینڈز ورنہ یہ بہت ہی زیادہ چٹریں کی آواز آتی ہے اور اس سے ہمارے چوہ تیل کے چھیٹے لگتے اس سے ہمیں جلنے کی سمبھاونا رہتی ہے ہلکا ہلکا کٹ کہیں نہ کہیں مرچی میں آپ جرور لگائیے جسے اس میں چٹرگنے کی آواز کم ہو جائے گی اب کچھ مسالے ڈالے ہیں جس میں سے نمک ہلدی پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور ٹیسٹ کے لئے ہم چورے اس میں اور ساتھی ساتھ میں نے یہ اڈ کیا ہے بھونا ہوا جیرہ زیادہ سمیں نہیں لیتی ہے مرچی بہت ہی جلدی پک کر تیار ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑی ہے اگر یہ مسالہ جل رہا ہے تو آپ پانی کے تھوڑے سے چھیٹے دے دیجئے آپ کی فرائی مرچی بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیا لگتی ہے گرم گرم کوپتوں کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ اب ہم بنا رہے ہری مرچی جس کے لئے میں نے لیا ہے دھنیا چار سے پانچ ہری مرچی اور نمک ٹیسٹ کے گوڑنگ آپ ڈالیے اس کے اندر اس میں کوئی ویشے سے ایسی بات نہیں ہے چٹنی تیار ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اڈ کریں گے ایک نیمبو کا رس آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ ہے چٹنی اب ہم اس کے لئے کوپتوں کے لئے آتوں سے کرش کر کے اجوائن اجوائن بہت ضروری ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ہنگ ہنگ کا استعمال میں نے کیا ہے فلیور کے لئے اگر آپ کی یہ پسند نہیں کرتے تو آپ اس کی پسند کر سکتے آدھا چھوٹا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے میٹھا سوڑا اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہلدی پاوڈر جس سے اس کا کلر ہے وہ بہت ہی بڑی آتا ہے ورنہ بیسن کھوم بہت زیادہ بھونتے یا پکاتے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے ہمیں جیسا کلر چاہیے اس کے لئے ہمیں اسی طریقے چاہیے بیٹر کو آپ اسے دیکھ کے بھی بیسے سمجھ سکتے ہیں کس طریقے کا ہمیں چاہیے کوئی بھی لمس نہ رہے اسی طریقے سے ہمیں اسے فیٹتے ہوئے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا بن کا ڈوٹری ہے اس طریقے سے چھوٹی چھوٹے پیڑے بنا لیں گے جیسے آپ کو چاہیے بڑا کوپتہ چاہیے تو بڑے بنا لیجی چھوٹا چاہیے تو چھوٹے کیونکہ اس پر ابھی بیسن کی کوٹنگ ہوگی اور پھر وہ فرائی ہوگا تو بہت ہی بڑا بن کر تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم فرائی کے لئے ڈال رہے ہیں سردیوں کا موسم ہے مٹر آلو سبھی بہت ہی بڑیا مارکیٹ میں آ رہے ہیں دھنیا جو جس کی ہم چٹنی بنائیں گے بہت ہی تیشٹی اور بہت ہی لازبہ بن کر تیار ہوتے ہیں ہمارے راجستان میں تو کوپتہ کڑی بھی کھائی جانے کا پرچلے نے بہت پسند کرتے ہیں ساتھی ساتھ فرائی مرچی پسند کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈو بلکل گیلا نہ رکھے ورنہ اس کی انگلیوں کی جو نسانیں وہ اس پہ بن جائیں گے اگر آپ نے ہارڈ رکھا تو یہ بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے تیشٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا بن کر تیار ہوئے آپ اسے کچھے پیاج کے ساتھ گرما گرم سرب کیجئے بینا کسی دیری کے فریڈز پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے بابا آئے جیشی کرشنا رادھی رادھی